کینسر ایک امراض کا مجموعہ ہے کینسر کی وجوہات میں سر فیرس تمباہ خونوشی ہے اس کے بعد موٹاپا، ناقص خوراق، الکوہل کا استعمال وغیرہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں انٹرنیٹ پر ایک تحقیق کے مطابق صرف سن دو ہزار بارہ میں چودہ میلین سے زائد نئے مریض کینسر کے مرض میں ریجسٹرڈ ہوئے اور سن دو ہزار بارہ میں چودہ پوائن چھے فیصد افراد اس کے سبب موت کا نشانہ بنیں عموماً شروع میں اس کی کوئی خاص علامات سامنے نہیں آتی پر چند عام علامات میں سے وزن کا تیزی سے کم ہونا اور بخار وغیرہ بھی ہے امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کینسر سے بچاؤں کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اللہ تعالیٰ اس موزی مرض سے ہم کو محفوظ رکھے ہے واقعی ایسا مرض کہ اگر یہ کسی کو ڈیکلیر ہو جائے نہ یہ سمجھو کہ اس کے لیے ایک بلیک وارنٹ آ گیا اب یہ کہ کینسر سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے کینسر اور دیگر محلقات جو ہلاک کرنے والے امراض ہیں ان سے بچا یا اللہ مجھے ہر ہر بیماری سے بچا یہ دعا نہیں کی جا سکتی یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ معمولی معمولی بیماریاں تو آتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ فائدہ والی ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے تو پچاس بیماریاں سے دور ہوتی ہیں اب یہ کہ راہ کینسر تو اس سے بھی پناہ مانگتا رہے ہیں بندہ اور اس بیماری سے بچنے کی ایک بہترین دعا یہ ہے یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا بلکہ یہ کسی بھی مرض والے کو دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کو جو مرض ہے وہ نہیں ہوگا اعلیٰ عزت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کی بیماری سے بھی کوئی بیماری ہے بھلا کہ اللہ اس بیماری سے بھی مجھے محفوظ کر دے کہ کفر کی بیماری سے کفر پر مرنے کی بیماری سے تو بے شک اگر کوئی کسی کافر کو دیکھ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی صحیح ہے کہ کفر جیسا تو کوئی مرض ہے ہی نہیں کہ جس مرض میں یہ مبتلا ہے میں نہ مبتلا ہوں بگر یہ دعا مریض کے سامنے اس طرح نہ پڑھی جائے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ اس مرض سے بچنے کے لئے پڑھ رہا ہے تو یوں یہ دعا بہت جامعہ اور بڑی کام کی ہے لیکن تین بیماریوں میں اس دعا کو نہ پڑھا جائے وہ حدیث پاک میں تین بیماریوں کو مکروح یعنی ناپسند مت جانو ان میں یہ نزلہ آشوب چشم اور خارش خارش پر بھی نہ پڑھی جائے خارش میں تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن خارش جو ہے نا وہ سفید داگ جو ناکھ کوڑ یہ کوڑ سے بچاتی ہے مزید انٹرنیٹ کی تحقیق کے مطابق کینسر سے بچاؤ کے لئے اس کی وجوہات اس کے اسباب ریزنس یہ جاننا ضروری ہے اب ان کی کیا کیا وجوہات ہیں ان میں ایک تنباکو نوشی سگریٹ پینا یہ بھی شامل ہے ان کی وجوہات سے دور رہے بندہ سگریٹ نہ پیئے اب سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے وغیرہ مگر لوگ سگریٹ پیتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے پھر بیچارے بعض وقت اس سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں ڈرتے جب ڈاکٹر اس کو کینسر ڈیکلیئر کرتا تو اس زندگی میں پہلا ایسا خوف ہوتا ہوگا کہ ایسا خوف زیادہ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا اچھا اسی طرح موٹا پا کہ یہ بھی کینسر کا سبب بن سکتا ہے ہلکی پھلکی ورزش لائٹ ایکسرسائز روزانہ بندہ کریں اچھا اس میں اپنی مرضی سے کرنے کے بجائے کسی تجربہ کار کا مشورہ لے لیں اچھا اسی طرح ہر مرض کا جو بھی بیماری ہو فوراں علاج کروائے جائے کہ بعض امراض علاج نہ ہونے پر کینسر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جیسے بعض وقت گلٹی ہو جاتی ہے اسی طرح دیگر بیماریاں بھی لوگ نہیں علاج کراتے وہ بس چلاتے رہتے ہیں تو یہ بعض وقت یہ بھی خطرناک روپدار لیتی ہے اور کینسر بن سکتی ہیں ایک اور کینسر سے بچنے کا خصوصاً تازہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے کہ اس میں بہت سے ویٹامینز ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کو بڑھنے سے روکتے ہیں ہو سکے تو روزانہ سلاد استعمال کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے صلو علیہ العبید صل اللہ تعالی علیہ محمد موسیقی 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 موسیقی